الحمدللہ رب العالمين الصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی سیرت کے زمن میں ہم یہاں تک پہنچے تھے کہ امام حسین مکہ معظمہ پہنچ چکے ہیں مکہ معظمہ پہنچنے کے بعد امام حسین کی مقبولیت کا ایک دور شروع ہوا جب لوگوں نے یزید بن معاویہ کی بیعت کی خبریں سنی تو ان کی نگاہیں حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی طرف اٹھنے لگی وہ ان کے پاس آتے ان کی مجلس میں بیٹھتے ان کی ارشادات سنتے حضرت عبداللہ ابن زبیر نے کعبے میں کعبے کے پاس اپنا مسلح بچھایا اور وہ ذکر الہی میں اکثر مشغول رہتے تو البتہ لوگ حضرت امام حسین کی مجلس میں آتے اور وہاں بیٹھتے کبھی حضرت عبداللہ ابن زبیر بھی آ کر امام حسین کی مجلس میں بیٹھ جاتے لیکن زیادہ تر وقت وہ کعبت اللہ میں عبادت میں لگاتے اچھا ساتھی ساتھ انہوں نے ایک اقدام کیا تھا جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا پسلے درس میں کہ انہوں نے مکہ سے کچھ سرائے بھیجے کس نے حضرت عبداللہ ابن زبیر نے جنہوں نے جا کے یزیدی فوج کی اینٹ سے اینٹ بجا دی اور اس آنے والے لشکر کو بالکل کرش کر دیا اور یزیدیوں پر فتح پائی اور پیہ در پیہ انہیں قتل کیا اس زمن میں جو حضرت عبداللہ ابن زبیر کا بھائی تھا عمر ابن زبیر وہ بھی قید میں ڈال دیا گیا جیسا کہ میں نے آپ سے پچھلے درس میں ذکر کیا تھا اور پھر انہوں نے اس کو سزا دی اور بعض روایت کے مطابق وہ انہی سزاؤں میں مر گیا تو اس کاروائی سے حجاز کے علاقوں میں حضرت عبداللہ ابن زبیر کا نام روشن ہو گیا اور دور دراست تک ان کی شہرت پہنچ گئے لیکن اف کورس سیدنا امام حسین امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کا جو مقام تھا وہ تو مقام تھا حضرت امام حسین کا کوئی ہم مقابلہ نہیں کر رہے ہیں مقامات کا یہاں پر تو امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس کیونکہ آپ حضرت علی اور بی بی فاطمہ تو زہرہ رضی اللہ تعالی عنہ کے فرزند ہیں اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے ہیں تو اف کورس لوگوں کا قلبی رجحان ہے آپ کی طرف تو پوری سرزمین میں آپ کا ہمپلہ تو کوئی ہے نہیں تو اسی لئے جو ہے امام حسین کی شہرت جو ہے وہ ہر طرف پھیلنا شروع ہو گئی تو اب کیا ہوا کہ امام حسین کی خدمت میں اہل عراق کی خطوط آنے شروع ہوئے جب اہل عراق کو حضرت معاویہ کی وفاد اور یزید کی تخت نشینی اور بیعت اور حضرت امام حسین کی بیعت سے انکار کرنے اور ان کی مکہ روانگی کی خبریں ملیں تو عراق کے مختلف شہروں سے حضرت امام حسین کے پاس کسرہ سے خطوط آئے کہ آپ ہمارے پاس چلے آئے تو اس زمن میں ایک جو علماء لکھتے ہیں کہ سب سے پہلے عبداللہ بن سوع حمدانی اور عبداللہ بن وال آپ کے پاس خط لائے جس میں آپ کی طرف سلام تھا اور معاویہ کی انتقال کی تہنیت تھی یہ دونوں قاسد حضرت امام حسین کے پاس اسی سال یعنی ساٹھ ہجری میں رمضان شریف کی دس تاریخ کو پہنچے اس کے بعد اہل عراق سے قیس بن مسحر صدائی عبدالرحمن بن عبداللہ الکوال رحبی اور پھر عمارہ بن عبداللہ سلولی اور پھر کئی افراد حضرت امام حسین کے نام تقریباً دیڑھ سو خط لے کر آئے دیڑھ سو خط ان کو دے کر بھیجا پھر انہوں نے حانی بن سبیعی اور عبداللہ حنفی کو ایک خط دے کر بھیجا جس میں انہوں نے تعقیدن لکھا کہ آپ فورا ہمارے پاس چلے آئے شیش بن ربعی حجاز بن الجرہ یزید بن حارس بن رویم عمر بن حجات زبیدی محمد بن یحییٰ تیمی انہوں نے بھی آپ کو خط لکھا اور آپ کو لکھا کہ اما بعد پھل پک چکے ہیں باق سرسبز و شاداب ہیں اور پیمانے لبریز ہیں بس آپ جب چاہے ایک مستعد اور تیار لشکر کے پاس آ جائیں تو اس طرح کی انہوں نے خط لکھے اچھا یہ تمام قاسد اپنے اپنے مکتوبات کے ساتھ حضرت امام حسین کے پاس جمع ہو گئے اور انہیں اہل عراق کے پاس جانے پر آمادہ کرنے اور اکسانے لگے تاکہ وہ یزید بن معاویہ کے بجائے آپ کی بیعت کریں وہ اپنے خطوں کے حوالے سے آپ کو یقیم دلاتے رہے کہ ہم معاویہ سے بیزار تھے اور اس کی بات پر خوش ہیں اور وہ حضرت امیر معاویہ کی حکومت پر نکتہ جینی کرنے لگے اور آپ سے کہا کہ اہل عراق نے اب تک کسی کی بیعت نہیں کی ہے وہ آپ کی تشریف آوری کے منتظر ہیں تاکہ یزید بن معاویہ کی بجائے آپ کے ہاتھ پر بیعت کریں اچھا بعض علماء نے اس کے اندر کچھ اور تفاصیل بھی جوا کی ہیں کہ مکہ مکرمہ میں قیام کے دوران عمائدین کوفہ کے خط پر خط اور پیام پر پیام پہنچنے لگے کوئی دن ایسا نہ جاتا تھا کہ کوفیوں کی طرف سے پیغامات موصول نہ ہوتے ہوں کوفیوں کے جب اپنے خطوط و پیغامات کے تسلیب وقت جوابات موصول نہ ہوئے تو انہوں نے آپ رضی اللہ عنہ کی خدمت میں پھر وفود بھیجنا شروع کر دیئے ان وفود میں عراق کے مشہور لوگ شامل تھے اور وہ تین امور پر زور دیتے تھے ایک یہ کہ یزید کی ہرگز بیعت نہیں کی جائے گی دوسرا یہ کہ کوفہ تشریف لے آئیے اور تیسرا خلافت کی بیعت لیجئے اور پھر وہ اپنی وفاداری کا دم بھی بھرتے تھے تو اس طرح علماء نے ان چیزوں کو جمع کیا اچھا پھر وہ کہتے تھے کہ ہمارے سامنے یزید کی طاقت کچھ بھی نہیں ہے وہ آپ کا بال بھی بیکا نہیں کر سکے گا حجاز اور عراق آپ کے ساتھ ہوں گے اور صرف ایک شام آپ کا کیا بگاڑ سکے گا یہ دعوے بڑے بڑے بارسوخ اور عمائدین کی طرف سے کیے گئے اور یہ حقیقت ہے کہ اگر وہ لوگ صدق دل اور پختگی کے ساتھ آپ کی حمایت کرتے تو یزید کی قوت کو پاش پاش کر کے رکھتے تھے کوئی بڑی بات نہیں تھی لیکن ان میں صدق نہیں تھا حضرت سیدنا امام حسین یزید کو ناہل غیر مستحق اور فاسق تو سمجھتے ہی تھے اور اس عمر پر یقین رکھتے تھے کہ یزید کا اقتداء سے عزل فرض کفایہ ہے اس لئے ان کو فوری طور پر اس بھرپور حمایت پر کوفیوں کا شکریہ دا کرتے ہوئے کیونکہ مزاج کو اچھی طرح جانتے پہچانتے تھے کہ گزشتہ حالات آپ کے سامنے تھے کہ ان کوفیوں نے حضرت علی کے ساتھ کیا کیا آپ کے بھائی حضرت حسن کے ساتھ کیا کیا ان کے ساتھ وفائے اہد کرنے کے بجائے ان کو تو بیچ میدان میں چھوڑ کے بھاگ گئے مکہ مکرمہ میں لوحقین نے بھی احتیاط سے کام لینے پر زور دیا تھا اس لئے آپ نے فیصلہ کیا کہ حالات کا جائزہ لینے کے لیے پہلے اپنے کسی نمائندے کو کوفہ بھیجیں گے اچھا بعض علماء نے اس کے اندر کچھ اور تفاصیل ایٹ کی ہیں انہوں نے کہا کہ جب اہل کوفہ کو حضرت معاویہ کی وفات کی خبر ملی اور یہ کہ حضرت حسین اور عبداللہ ابن زبیر نے بیعت یزیز سے انکار کر دیا ہے تو کچھ شیعہ سلیمان بن سرت خزائی کے مکان پر جمع ہوئے پہلے ابنے آپ کو شیعان علی کہتے تھے کہ ہم علی کی جماعت ہیں علی کے فدائی ہیں پھر بعد میں مہاں سے پھر شیعہ مذہب نکلا تو خیر بہرحال تو سلیمان بن سرت خزائی کے مکان پر جمع ہوئے حضرت حسین کو خط لکھا کہ ہم بھی یزید کے ہاتھ پر بیعت کرنے پر تیار نہیں ہیں اب فوراں کوفے چلے آئے ہیں ہم سب آپ کے ہاتھ پر بیعت کریں گے یزید کی طرف سے کوفے کا جو امیر تھا وہ نعمان ابن بشیر ہے تو انہوں نے کہا کہ ہم نعمان ابن بشیر کو یہاں سے نکال دیں گے اس کے دو روز بعد اسی مضمون کا ایک خط لکھا اور دوسرے خطوط حضرت حسین کے باز بھیجے جس میں یزید کی شکایات اور اس کی خلاف اپنی نصرت و تعاون اور حضرت حسین کے ہاتھ پر بیعت کرنے کا انہوں نے یقین دلایا ہے اور چند وفود بھی حضرت حسین کے باز پھر بھیجنا شروع کیا آہستہ آہستہ تاکہ ایک پریشر بیلدونا اور ساتھ ہی ساتھ جو ہے ہم یہ بھی یقین دہانی کرا دے کہ ہم واقعی آپ کے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں تو حضرت حسین ایک طرف تو ان وفود اور خطوط سے متاثر ہوئے لیکن ساتھ ہی ساتھ ایک پاسٹ کا ایکسپیرینس بھی تھا آپ نے اس کو سامنے رکھا اور اس کی جانچ پرطال کے لیے اپنے چچازاد بھائی مسلم بن عقیل کو روانہ کیا اب مسلم بن عقیل کون ہیں یہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کے ٹوٹل چار بھائی ہیں جن کا ذکر میں نے آپ سے پہلے بھی کیا ایک تو ہیں طالب جن کی وجہ سے حضرت ابو طالب کو ابو طالب کہتے ہیں طالب سے چھوٹے ہیں عقیل عقیل سے چھوٹے ہیں جعفر اور جعفر سے چھوٹے ہیں مولا علی ٹھیک ہے تو حضرت حسین کے آپ سمجھ لیں تایا عقیل کے بیٹے ہیں مسلم بن عقیل تو انہوں نے مسلم بن عقیل یعنی مسلم عقیل کے بیٹے کو کوفے کی طرف روانہ کیا ان کے ہاتھ یہ خط لکھ کر بھیجا کہ مجھے آپ لوگوں کے خط ملے اور حالات کا اندازہ ہوا میں اپنے معتمد چچا ذات بھائی مسلم بن عقیل کو تمہارے پاس بھیجتا ہوں تاکہ وہ حالات کا جائزہ لے کر مجھے خط لکھیں اگر وہ حالات کی تحقیق کے بعد مجھے خط لکھیں گے تو میں فوراں کوفے پہنچ جاؤں گا تو انشاءاللہ اگلے درس میں پھر مسلم بن عقیل سے متعلق چیزوں کو جمع کریں گے وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاقِ مجھے خط لکھیں گے مجھے خط لکھیں گے مجھے خط لکھیں گے